میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کرائے جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہیں کوئی ڈیل نہیں کر رہے این نارو کی بات کرنے والے نواز شریف کے خلاف سازش کر رہے ہیں ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تیمارداری میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی کوٹ لکفر جیل کے باہر میڈیا سے گفت کر بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور موت بیرانہ سوچ قابل قدر ہے بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چویمن پیپلز پارٹی کی کوٹ لکفر جیل میں نواز شریف کی آیادت کرنے پر شکریہ آدھا کیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی آدھت کے لیے آیا زلفقار علی بھٹو اور زراری نے بھی اسی جیل میں قید کاتی چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل نہ کرنا پی پی اور نون لیگ کی ناکامی ہے تین بار وزیراعظم رہنے والا جیل کاٹ رہا ہے میرے والد نے بغیر جرم کے گیارہ سال جیل میں گزارے شہباز شریف سے ملقات ہوتی رہتی ہے بلاول بھٹو زرداری پریشی کو تجربہ کار سیاستدان اسد عمر کو پڑھا لکھا جاہل قرار دے دیا نواز شریف مکمل پرازم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیراعظم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیا یہ ملاقات جل سے جلد ہو نواز شریف کا ہنسکر جواب بلاول کی سابق وزیراعظم کو نائی سی ویڈی میں علاج کی پیش کر یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف نے کہا بلاول صاحب ہم نے جو غلطیا کی سو کی ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو صحیح کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کارڈک کا مسئلہ ہے میاں صاحب کمیو ہسپٹل یا جینا ہسپٹل میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیراعظم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالیں وزیراعظم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالیں علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے نواز شریف کے لیے جیل میں کاردیک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداقلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کا زو پاک نے تقریب سے خیطاب بولے ہم سب مل جائے تو عمران خان کی دس بلینٹری مہن کامیاب ہوگی اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیوٹرائزد اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحے کی نمائش پر پابندی برقرار نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جنہ ہسپتال ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں طبیعی آلات کی شدید کمی مریضوں کو ایک دوسرے کے طبیعی آلات استعمال کرائے جانے کا انکشاف تین آپریشن تھیٹر ٹیکنیشنز کا آلات کی کمی سے متعلق ڈائریکٹر ایمرجنسی کو خط تمام آلات سو فیصل دستیاب خط میں کوئی صداقت نہیں ایم ایس ڈاکٹر آسن حمید تبدیلی سرکار کا نئے پاکستان کا نعرہ ناکام ہو چکا ہے وزیراعظم نے سات ماہ میں وزیراعالہ کا ایک اچلاس بھی نہیں بلایا نون لیگ نے شعبہ سہت کی بہتری کے منصوبے شروع کیے پی کے ایل آئے کا قانون جلدبازی میں اسمبلی میں لائے جا رہا ہے ایک ٹرانسپلانٹ سینٹر پورے ملک کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا خاریہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو حکومت پنجاب کا صوبے میں پانچ نئے ہسپتال بنانے کا فیصلہ وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار نے منصوری دے دی نئے ہسپتال میاوالی اٹک لیا مزدفرگر راجنپور میں بنائے جائیں گے تمام ہسپتال دو سو بیٹس پر مشتمل ہوں گے وزیراعالہ پنجاب سے وزیراعالہ سید سمسام بخاری کی ملاقات سردار عثمان بزدار بولے کامی فلاح و بہبود کے لیے جامعہ پروگرام کی موثر تشہیر ضروری ہے آج کل کے دور میں موثر ابلاغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے جماعت و دعویٰ کی تحویل میں لیے گئے مراکس کیسے چلیں گے مالی مشکلات کا شکار پنجاب حکومت پر مزید بوجھ ایک سو ساٹھ دینی مدارس کے اخراجات کی رپورٹ سامنے آگئی مدارس کا نظام جاری رکھنے کے لیے کیاسی کروڑ ستتر لاکھ سے زائد رقم درکار محکمہ آقاف مالی اور انتظامی مور چلانے سے مکمل قاصر محکمہ آقاف پہ کروڑ روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف پندرہ کروڑ سنتالیس لاکھ نواسی ہزار کی رقم کا ریکارڈ ہی غائب لاہور سرکل میں تین کروڑ روپے اٹھائیس لاکھ کی بے ذابطگیاں ستامنے آگئیں محکمہ کے فرانزک آرڈٹ کی کاپی لاہور نیوز کو موصول فوڈ آثورٹی پر ڈبا کمپنیز کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ آثورٹی کے خلاف سڑکوں پر آگئے فوڈ آثورٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثورٹی ڈبا کمپنیز کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیراعلا سے نوٹس لینے کا مطالبہ فوڈ آثورٹی اکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے کل گیارہ بجے بلا دیا گاڑی خریدنے کے خوہشمن شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب آٹھ سو سی سی سے پانچ ہزار سی سی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں فیڈرل ایٹ کے ذریعے وزیراعلا پنزاب عثمان بزدار نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وادامی باغ پولیسٹریشن کی سٹیٹ آف دی آرٹ نئی مارت تیار رائیونڈ حملے کے شہید کانسٹیبل محمد سعید کے سابزادے نے افتتا کیا پولیس افسران کا شہریوں کی شکایات بہتر انداز میں حل کرنے کا عظم سی سی پیو بی اے ناصر کہتے ہیں حکومت نے اپنا فرض پورا کیا اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں بی آئی جی وقاس نظیر نے کہا کہ شہدہ کی فیملی سے افتتا کروانے کا مقصد اپنے شہدہ کو یاد رکھنا ہے بچوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے ہر بندس پورا فتحگر کا علاقہ میدان جنگ بن گیا ایک خاندان کے افراد بچوں کی لڑائی کے باعث آپس میں لڑ پڑے دنڈوں اور انٹوں کو آزادہ نہ استعمال لڑائی کی ویڈیو لاہور نیوز پر دارزو سفاری پارک میں وزیراعظم کی کلین اینڈ برین موہم کی تقریب سبتین خان کہتے ہیں سابق حکومت نے کنکریٹ کا جنگل بنایا پی ٹی آئے ملک کو سر سبز و شہدہ بنائے گی وزیر جنگلات اور جانگیر ترین نے پودا لگا گیا